اسلام علیکم زون نیوز کے ساتھ میں ہوں کومل زارہ اور میں ہوں سمیہ تنویر آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں نیوز بلٹن کی طرف وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواج چونرے کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک نشست کے لیے نظام کو یہ غمال بنایا وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواج چونرے نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک نشست کے لیے جس طرح نظام کو یہ غمال بنایا اس سے الیکشن اصلاح کی ضرورت کا احساس پہلے سے بھی زیادہ شدت سے محسوس ہوتا ہے فواج چونرے نے کہا ہے کہ ایک بار پھر اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ وزیری آدم کی تجاویز پر غور کریں ووٹنگ کی شرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کا اتحابی عمل سے اتوار ہتم ہو رہا ہے واضح رہے کہ قومی ساملی حلقہ انہیں دو سنچاس کے زمنی امزہاب میں پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو بچترین شکست دے دی جبکہ مسلم نیگ نون کے امیدوار مفتای سمائل دوسرے نمبر پر رہے لاہور کے علاقے ہڈیارہ میں سوتیلے بیٹے نے فائرنگ کر کے باپ کو قتل اور بھائی کو زخمی کر دیا پولیس کے مطابق سپیشل برانچ میں تائینات مقتول الطاف نے دو شادیاں کی تھی اور اپنے سوتیلے بیٹے جائداد پر تنازہ چل رہا تھا ملزم نے گھر میں گز کر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں باپ جا بہاک اور سوتیلہ بھائی زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس نے علاج پوسٹ مارٹم کے لیے مردہانے اور زخمی عابد کو تیبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے خیبر پکتوں خواہ میں کرونا کے بردے کیسز کو دیکھتے ہوئے ہائی رسک ازلا میں مکمل لاکڈون کے نافذ کا فیصلہ واپس لے لیا گیا زور نیوز کے مطابق خیبر پکتوں خواہ کے آٹھ ازلا سمیت ملک کے بڑے شہروں میں لاکڈون لگانے کا فیصلہ ایک روز بعد واپس لے لیا گیا کرونا ہائی رسک ازلا میں لاکڈون کی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی اور اس حوالے سے ستائیس مئی کو ان سی او سی نے اعلامیاں بھی جائی کیا لیکن اب اسے واپس لے لیا گیا واضح رہے کہ گزشتہ روز خیبر پکتوں خواہ میں کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے جن آٹھ ازلا میں لاکڈون لگانے کا اعلامیاں جاری کیا گیا تھا ان میں پشاور، لوئر دیر، مردان، نوشیرہ اور سوابی شامل ہے جبکہ مردان میں پہلے ہی لاکڈون لگایا جا چکا ہے ان سی او سی نے لاکڈون کی سفارشات تیار کر لی تھی لاکڈون دو مئی سے لگنے کا امکان تھا تاہم اس کا حتمی پیصلہ وزیعظم کی زیر صداد اجلاس میں ہونا تھا بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کی تباہ کاریاں جاری ہیں بھارت کو ایک دن میں سب سے زیادہ 3,293 امواد کے نتیجے میں بھارت میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی بھارتی وزارتے صحت کے مطابق بھارت کا دن بھارت میں کرونا بابا کے حوالے سے اب تک کا سب سے تباہ کن دن ہے جہاں ایک دن میں دنیا میں سب سے زیادہ 3,60,960 نئے کیسز کا ریکارڈ قائم ہو گیا جبکہ 3,000 سے زائد امواد کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 2,187 تک جا پہنچی انٹرنیشنل اولیمپک کومیٹی آئیو سی نے ٹوکیو اولیمپکس کے لیے کوویٹ پروٹوکورز قوانین مزید سخت کر دیئے انٹرنیشنل اولیمپک کومیٹی کے مطابق ٹوکیو اولیمپکس میں شریک ہر شخص کو جاپان روانگی سے قبل دو بار کرونا ٹیسٹ کروانا ہوں گے جاپان میں گیمز کے دوران ایٹلیٹس اور ایٹلیٹس کے قریب افراد کا روزانہ کرونا ٹیسٹ ہوگا اولیمپک کومیٹی کا کہنا ہے کہ گیمز سے واوستہ دیگر افراد کی جاپان آمد کے ابتدائی تین روز تک ٹیسٹ ہوں گے